بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو ٹین ایج گرل کی فراغ بنا کر دکھاؤں گی اس کپڑے سے میں بازو تیار کروں گی اس سے میں فراغ تیار کروں گی سادے کپڑے سے میں فراغ تیار کروں گی اس کے لئے میں نے کپڑے کو فولڈ کر لیا اس کی لمبائی میں نے لیا 30 انچ یہ چار تیار میں فولڈ ہے یہ بند والی سائیڈ ہے اضافی پیس جو ہے میں نے سائیڈ پہ نکال دیا یہاں پہ 30 انچ تک میں نے نشان لگا لیا اب میں اضافی پیس اتار دوں گی اس طرح سے فیبریک کو رکھتے ہوئے جو میں نے اضافی پیس نکال دیا ہے اس سے میں پیٹی دیار کروں گی ہم میں اس کپڑے کی چڑھائی لوں گی اور سائیڈ سے اضافی پیس جو ہے اتار دوں گی چڑھائی میں نے اس کی رکھ رہی ہے 11 انچ میں نے اس کی چڑھائی لیا ہے اور میں اضافی پیس جو ہے وہ سائیڈ پہ نکال دوں گی یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب میں اس سائیڈ سے اضافی پیس اتار دوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے کھولنے کے بعد اس کی چڑھائی بنی تھی 22 انچ اب میں اس کی لمبائی کا ناپ لوں گی لمبائی میں نے لیے اس کی 13 انچ اب میں اسے چار تیہ میں فولڈ کروں گی اور تیرے کا ناپ لوں گی تیرے کی چڑھائی میں نے لیے ساڑھے سات انچ یہاں آدھ انچ پہ میں نے نشان لگا لوں گی کندی کی لمبائی میں نے لیے سات انچ آدھا انچ میں نے فرنٹ سائیڈ کی گہرائی لیے یہاں پہ میں نو انچ پہ نشان لگا لوں گی آدھ انچ تک میں نے تیرشی لینڈ را کر لیا ہے اب یہ نشانوں کے اوپر اوپر کھٹائی کر لوں گی اب میں گلے کا نشان لگا لوں گی گلے کی چڑھائی میں نے لیے تین انچ لمبائی چار انچ بیک سائیڈ کی لمبائی میں لوں گی دو انچ اور میں پہلے بیک سائیڈ کی کھٹائی کروں گی اب فرنٹ سائیڈ کو اور بیک سائیڈ کو الہدہ کار لوں گی بیک سائیڈ کو میں نے نیچے سے نکال لیا ہے اب میں فرنٹ سائیڈ کے گلے کی گہرائی کر لوں گی اور کندے کی بھی ساتھ ہی گہرائی کر لوں گی تھوڑی سی میں نے اوپر سے تیرے کی بھی تیرشی کھٹائی کر لیا پیٹی کی کھٹائی میں نے کھٹائی کر لیا اب میں گھگری کھٹائی کروں گی اسی طرح سے چار تیر میں ہی اوپر نیچے رکھوں گی چاروں پیس میں نے اوپر نیچے رکھ لیا ہے میں یہاں پہ ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگاؤں گی نیچے والی سائیڈ پہ بھی دونوں سائیڈ پہ میں نے برابر نشان لگا لیا ہے اب یہاں پہ تیرشی لینڈ رہا کر لوں گی اس طرح سے اب ان نشانوں کے اوپر اوپر کھٹائی کر لوں گی پھٹائی میں نے کھٹائی کر لیا ہے اب میں اس طرح سے سے رکھوں گی اور نیچے سے اس کی نوک جوا پھٹائی کر لوں گی یہ چار پیس بنے ہیں دو بیک سائیڈ کے اور دو فرانٹ سائیڈ کے یہ دو پیس بنے ہیں ایک بیک سائیڈ کا اور ایک فرانٹ سائیڈ کا ان کو آپس میں اٹیج کروں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے یہ بہت ہی پیاری خراک بنتی ہے اس طرح سے یہاں پہ سلائل کر لوں گی دونوں سائیڈ پہ اب میں بازو کی کھٹائی کر لوں گی بازو کو میں نے دو تیم فولڈ کر لیے اب اسے چار تیم فولڈ کروں گی بازو کی چڑائی میں نے لیے سات انچ لمبائی بائیس انچ یہاں پہ میں لینڈرہ کروں گی یہ میں نے چونٹس والا بازو بنانا ہے اوپر میں نے چار انچ سے زیادہ کپڑا لی ہے یہاں پہ میں تین انچ پہ نشان لگا ہوں گی اس طرح سے کندے کا اب یہاں پہ اس طرح سے گلائی کروں گی اس کی اور نیچے سے بازو کی چڑائی میں نے لیے ہے چھینج اب میں ان نشانوں کے اوپر اوپر اس کی کھٹائی کر لوں گی یہ بازو بن بھی بہت ہی ہے اسانی سے جاتا ہے یہ پہنا ہوا پیارا بھی لگتا ہے یہاں پہ میں کٹ کا نشان لگا لوں گی یہاں تک میں نے چونٹس ڈال لی ہے بگری کے سائیڈ پہ میں نے جو پیس ڈال لی ہے اس کے درمیان میں ڈوری اٹیچ کروں گی پہلے ڈوری کو اس طرح سے رکھتی ہوئے اس کی اوپر سلائی لگا لوں گی ڈوری میں نے لگا لیا ڈوری کے بلکل میڈ میں میں نے اس لائی لگائی تھی اب میں اس طرح سے اس کپڑے کے اوپر رکھتی ہوئے اس لائی لگا لوں گی اس طرح سے ڈوری لگائی ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہے اور سادھی کپڑے کے اوپر تھوڑی سی شاننگ آ جاتی ہے اب میں گلے کے اوپر پٹی اٹیچ کروں گی یہ میں نے بکرم کا پیس پیسٹ کار لیا اس کی چڑائی میں نے بکرم کے پیس کیلئے تھی یہ کنج اب اس گلے کے بلکل درمیان میں رکھتی ہوئے سلائی لگا لوں گی اس پیس سے میں اچھا کپڑا اٹھار لوں گی گلے پہ لگانے کے لیے گلے پیس 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 Ben ہم 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 مالس پڑا کے گلے کے اوپر دیگا کو پڑک کریں ۔ اس کا پڑے سے پائپنگ بھی رکھیں گے۔ اپنے پڑوں کو پڑک کریں گے۔ میں اس کو پڑک کریں گے۔ اس لائی میں بچ سائٹ کریں گے۔ اب اس کپڑے کو فرنٹ سائیڈ کو موڑتے ہوئے اس لائے لگا لوں گی اس طرح سے اس طرح سے بہت ہی پیاری پائپیں نکل جاتی ہے ہماری پائپیں نکل جاتی ہے آپ کو سپڑے والی اور اس پیاری کو کپڑے موڑتے ہوئے لگا گی ہمیں تیری کسی لائے لگا لوں گی بے کون فرانسا ایدو کونی چیست را سر ایدو ہمیں تیری کسی لائے لگا لوں گی بیک سائیڈ کے گلے کا کپڑا جو میں نے اندر کو مولڈ لیے اور اس کے اوپر سلائے لگا لوں گی پیٹی کے درمیان میں میں نے کٹ لگا لیا اسی طرح سے گگری کے درمیان میں بھی میں نے کٹ لگا لیا ہمیں کٹ کو اس طرح سے آپس میں ملا لوں گی درمیان سے اور یہ والی سلائے لگا دوں گی پیٹی کو گگری کے ساتھ میں نے اٹیچ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی سلائے لگانی ہے اس طرح سے موڑتے ہوئے یہ میں نے سلائے پیٹی والی سائیڈ پر لگائی ہے اسی طرح سے میں بیک سائیڈ بھی جوڑ لوں گی اب میں بازو تیار کر لوں گی بازو کے نیچے والی سلائے میں نے لگا لیا اب میں یہاں پہ چونس ڈالتے ہوئے بازو تیار کروں گی اس طرح سے اوپر کو چونس ڈال لی ہے دونوں سائیڈ دیں اب میں بازو لگا لوں گی بلکل میں نے درمیان میں رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائے لگا دیں گے چونس بلکل درمیان میں آئے یہ بازو بہت ہی پیارے لگتے ہیں اب میں بازو کی سلائے لگا ہوں گی ساتھ ہی فٹنگ کی بھی سلائے لگا لوں گی فراک کی کٹنگ اور سٹیچنگ مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فراک بنی ہے جیجو میں نے گلے کے اوپر پٹی اٹیج کیا ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اس کے اوپر چاہیں تو بٹن بھی اٹیج کر سکتے ہیں بازو بھی اس کے بہت ہی پیارے بنے ہیں اور نیچے گیرے پہ میں نے لیس اٹیج کیا ہے یہ جو میں نے درمیان میں دوری لگائی ہے وہ بھی پیاری بن لگی ہے اس طرح سے نیچے کی سائیڈ میں نے رکھتے ہوئے لیس اٹیج کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فراک بنی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کی سادہ ہی میں نے سلائیں لگائی تھی اور سلائیڈ ڈبل کی تھی بیک سائیڈ کی بھی یہ میں نے ساتھ روزر تیار کیا ہے بہت ہی پیار اڈریس بنے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ